یہاں سے اب آپ کے اچھے دور کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے کینسیرین آپ اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں بہت آسانی سے پوری کر لیں گے یہ چھوٹا سا آپ کا ٹائم ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ آئے گی جو آپ کے ساتھ ہونا اچھی نہیں تھی اسلام علیکم کینسیرین میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ چار جون سے شروع ہونے والے کچھ دن جو تقریباً دس جون تک چلیں گے دو آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہیں یہاں سے اب آپ کے اچھے دور کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے کینسیرین رفتہ رفتہ چیزیں آپ کی طرف بہتری کی طرف بہتری کی سمت اختیار کریں گی کئی سیکٹرز آپ کے ابتدائی طور پر زیادہ محنت تھوڑی خوشبختی پھر تھوڑے عرصے بعد زیادہ خوشبختی اور تھوڑی سی محنت سے کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی بٹ چینجز تیزی سے آ رہی ہے اس ہفتے ایک چینج آئے گی بڑی نو جون کو مارس آپ کے فسٹ مارس آپ کے الیونتھ ہنگل پر آ جائے گا مارس کے الیونتھ ہنگل پر آنے سے سکسٹی پرسنٹ آف یور لائف سٹیبل ہو جائے گی تمام وہ کام جو پچھلے پانچ ہفتوں میں آپ نے اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ کی ہیں ڈیسیجنز لیے ہیں انویسٹمنٹس کی ہیں جوب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جوب حاصل کر لی ہے کوئی پرموشن ایکسپیکٹڈ ہے کوئی بزنس سٹارٹ کر لیا ہے کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ کر لی ہے اب نو جون سے وہ پارٹنرشپ وہ نیا آگاز وہ نئی جوب آپ کو ریوارڈز میں آپ کو عزت میں آپ کو اختیارات میں ترقی دیتی جائے گی یہ مزید چھ ہفتوں کا ٹائم ہے جو آپ کے لیے گروت کی وجہ بنے گا اسے ہم مٹیریل اچیویمنٹس کہہ سکتے ہیں ات مینز کہ آپ اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں بہت آسانی سے پوری کر لیں گے سکتے ہیں اپنی اپنی پرانز اپنی اپنی طرح مارس مکلندس کے اپنی اپنی خواہش نامل ان کید کمپیٹیشن کا مکلندس یہ آپ کے لیے ایسے کمپیٹیشنز جو آپ کے کیریئر کو گروت دینے کے لیے سامنے آتے ہیں جیسے کمپیٹیٹرز کا آپ کو دبانا لیکن آپ کا نئے پلانز کے ساتھ سامنے آنا نئی ریسورس کے سامنے آنا نئے گیجٹس کے ساتھ سامنے آنا دوسرا اس کی وجہ سے آپ کے جو اپیرنس ہے وہ کافی شان و شوکت کے ساتھ ہوگی کافی اپیلنگ آپ کی اپیرنس ہوگی تو کچھ فائدہ وہاں سے بھی ملے گا یہ وہ خوشکبری ہے جس خوشکبری کو آپ اس ہفتے سے انجوائے کریں گے کچھ ڈیفکلٹیز بھی آپ کے ساتھ پچھلے ہفتوں سے چل رہی ہے جیسے سورج آپ کے ٹویلتھ اینگل پر ہے اس ہفتے بھی رہے گا اگلا ہفتہ آخری ہے پھر وہ نکل جائے گا یہاں سے تو آپ کو اپنے ڈیسیجنز لینے میں ابھی بھی سورج کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا سورج اس کریٹنگ سم ٹائپ آف لیڈرشپ کوالٹی ابھی جو آپ ڈیسیجنز لیں گے وہ لیڈرشپ کوالٹی سے نہیں لیں گے وہ گراؤنڈ ریالٹیز سے لیں گے آپ آپ کو منافع دکھے گا آپ کا اپرچنیٹی دکھے گی لیکن وہ جو بریو ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں ریسک ٹیکنگ کرنا ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا کریج چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے لیکنگ ابھی بھی آپ کو دکھے گی بٹ یہ شورٹ ٹام ہے زیادہ لمبا نہیں چلے گی اپروکسیمیٹلی اگلے پندرہ دنوں میں ریزولپ ہو جائے گا یہ معاملہ وینس آپ کے ٹویلتھ اینگل پر ہے وہاں آپ کی زیادہ لائف وینس پچھلے ہفتے ہی شاید آپ کے ٹویلتھ اینگل پر آیا ٹویلتھ اینگل میں ہی کو نہیں سوری دو ہفتے پہلے تو آپ کو اپنے ریلیشنز کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ کو اپنی ایموشنل سائٹ کا بڑا دھیان رکھنا ہے لوگوں کے رویے لوگوں کی باتیں آپ کو ہارش فیل ہوں گی تند تیز یا پھر سخت تو اس کو آپ نے کچھ دنوں وینس کا تقریباً یہ آخری ہفتہ ہے اس کے بعد یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جوپیٹر آپ کے لئے ٹویلتھ اینگل پر یہ لمبا چلے گا یہ چار مہینے چلے گا تو دس از دا فیکٹر جس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو آرٹیفیشلی کیئر کرنا چاہیے اس کے لئے ایک تو ایز کنسیرین روبی پہننا جو چیزیں جوپیٹر نے نیچرلی فری میں دینی تھی وہ اب روبی سے سنثیٹکلی یا ہیومن ایفرٹس کے تحت ہم لوگ لے سکتے ہیں مطلب ہم نے خود اپنے آپ کو تھوڑا بوسٹ اپ کرنے کے لئے روبی یوز کیا ساتھ میں سورہ شمس پڑی تو جوپیٹر کی کمی جو چار مہینوں تک رہے گی وہ آپ فلفل کر جائیں گے جوپیٹر ادروائز پوزیٹیو ہے آپ اپنے اندر کے جو کمزوریاں تھیں ان کو بھام سکیں گے انہیں جج کر جائیں گے آپ اپنی نالج کو پیوری فائی کر سکیں گے اس میں سے جو ابھام شکوک زوف یا غیر مستقل مزادی تھی آپ انہیں نکال دیں یہ نون مٹیریل ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے مائنڈ پریزنس اپنے اچھے اور برے کی تمیز اپنی کمزوریوں کا خاتمہ اپنی پوری عادتوں کا خاتمہ یہ بھی آپ کر سکیں گے اور سیٹن سیٹن ہے سیٹن ہے نائنٹھ اینگل سیٹن ہے سیٹن ریپریزنٹیو ججمنٹل ایبیلیٹیز سم سپرچول بلیوز سم ٹائپ آف ہائر ایڈوکیشنل سپورٹ تو یہ برحال آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا سو اوورال دیکھا جائے اس وقت سیٹویشن مکس اچھی اور تھوڑی سی بری مکس ہو کر چل رہی اس کو اگر تو کوئی کینسیرین اپنی صلاحیتوں سے ہی سٹیبل سمودھ لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے تو کوئی ٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں لیکن اگر ریلیشنشپ میں کمی آئے اگر ہیلس کرائیسز سامنے آنے لگیں اگر کسی وجہ سے آپ کے اپنے اندر کا کانفیڈنس یا اعتماد میں کمی لگے تو سورے شمس ضرور پڑھئے رو بھی ضرور پہنیے یہ جو فیلحال تھوڑا کمزور ٹائم ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں اسے کوئی تباہی مت سمجھیں یہ چھوٹا سا آپ کا ٹائم ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ آئے گی جو آپ کے ساتھ ہونا اچھی نہیں تھی اگر ادھر توجہ نہ آتی تو آپ اسے ساتھ لے کر ہی چلتے رہتے اب جب آپ کی ادھر توجہ جائے گی تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے اسے اپنی ذات سے دور بھگائیں گے تو ایک طرح سے تو یہ بھی ایک پرڈکٹیو چیز ہی ہے کہ کم از کم مجھے یہ اندازہ تو ہو جائے کہ کونسی چیزیں میرے لیے اچھی ہیں کونسے رشتے میرے لیے اچھے ہیں کونسی انویسمنٹس میرے لیے اچھی ہیں کونسے پلانز میرے لیے اچھے ہیں تو اس طرف تو برحال آپ کی توجہ آئے گی تو ایک طرح سے یہ پوزیٹیو بھی ہے لیکن کیونکہ اس میں کوئی گروت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ تر بندہ روز جمیلوں میں فسا رہتا ہے روز نئی نئی کوششیں کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا کمزور ہے لیکن ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو سور شمس اور رو بھی پہننا چاہیے پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے برچارٹ کیلکولیشن ہمیشہ ہی ایک پاورفل ٹول رہا ہے ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ آپ کتنے ورٹ فل ہیں کتنی پرفارمنسز کر رہے ہیں کتنا ریوارڈ ایکسپیکٹڈ ہے کہاں پرابلمز آ رہی ہیں برچارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے یہ اس ہفتے کی ٹوٹل انفورمیشن تھی جو میں نے اپنے ٹپیکل انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کی امید کرتا ہوں جو اس میں سے پوزیٹیف چیزیں ہیں ایک بات رہ گئی پوزیٹیف چیزوں سے یاد آگیا مجھے اس ہفتے سات جون کو نیو مون بھی ہوگا وہ بھی آپ کے ٹویلتھ ہنگل پر ہوگا بہت وہ بہت پوزیٹیف نیو مون زلحج کا ہے تو یہ جنرل چاند نہیں ہے زلحج کے بڑے دس دن شروع ہو جائیں گے اسی مہینے میں حج ہے اسی مہینے میں قربانی کے دن ہے ایدال ازہا سو ان میں اپنی عبادات بھی جاری رکھے ہیں نیو مون جب ٹویلتھ ہنگل پر ہوتا ہے تو اس سے بھی فورس آف لائف ملتی ہے تو رسپرچل بینیفٹس بھی ملتے ہیں بدنے کے اندر آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے تو آپ اس ایبنٹ کو بھی انجوائے کریے اللہ کا شکر ادا کریے اللہ کے رستے میں قربانی کریے اپنی عبادات روزے جو بھی آپ نے رکھنا ہے آپ رکھئے اس کے بارے میں یہ جو بڑے دس دن ہیں اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت تشریح بیان کی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کینسیرینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بن رہی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکے پاک